اگر عزت کرتا ہے تو سمجھیں محبت کرتا ہے گوڈ مارننگ سنڈے گوڈ مارننگ سنڈے یہ میری میڈیکل کی اور یہ چھوٹی سی لائبریری ہے گھر میں اور جہاں میں تنہائی گزارتا ہوں میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی مطلب اردو عدب سے میرا جو کولمز کے زمانے سے مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میرا بڑا اردو سے لگاؤ رہا ہے اور بڑی ترین رائٹرز ان میں نو ڈاؤٹ کسی تعرف کے معتاج نہیں واصف علی واصف صاحب اور پھر میں نے شفاق احمد صاحب کو بہت پڑا زاویہ کو بہت پڑا اور ان کی کہی باتوں سے میں نے اپنے ریلیشنشپس میں بہت سیکھا انہی کی آج ایک بات ہے جو میں شیئر کرتا ہوں کہ ان کی بجاں سے میری فیملی لائف جو ہے وہ سپل ہو گئی اور میں نے بڑی 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 خوشیاں ان دو چہروں سے سیکھی اور بہت کچھ سیکھا میری رات کی جو ہوتی ہے تاریخی وہ اکثر کبھی اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ کچھ نہ پڑا جا رہا ہو تو پھر ان کے ساتھ گزرتی ہے اور یا پھر رومی ازم کے ساتھ گزرتی ہے یا کبھی کبھی پھر نیٹ فلیکس پہ گزرتی ہے منٹوں کو بھی بہت پڑا ہے مرد جب عزت کرتا ہے تو سمجھیں محبت کرتا ہے بانو اپا سے میں نے بڑی پیاری ایک بات سیکھی بانو اپا لکھتی ہیں کہ زندگی میں لڑائی جھگڑے نوک جھوک آپس میں لڑنا یہ زندگی کا حسن ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف نرازگیاں یہ چلتی رہتی ہیں مگر اپنے سے چڑے کسی شخص کا مزاک اڑانا اس کی تزہیق کرنا اس کو کم تر جاننے لگ جانا اس کو بات بات پہ سرزنش کرنا اور اس کا ساتھ نہ دینا ساتھ چھوڑ دینا یہ زندگی کا حسن تباہ کر دیتے ہیں یہ تزہیق کے زمرے میں آتا ہے یہ رشتے کے حسن کو کھا جاتا ہے تو اس لیے اس سے تباہر اتنا سا پیغامی کہ آپ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو آج کا دن جو کپلز کو کٹھے سپینٹ کرنے کو ملتا ہے یوجلی آج کا لٹینز ایسی ہیں یا تو دونوں گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں یا ایک مرد بچارے کوئی اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ بیگم کے ساتھ فرسٹیشن کا وقت تو گزارتا ہے پیار کا نہیں اسی طرح دوستوں میں بھی تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی ریلیشنسپ سپیشلی میاں بیوی کے رشتے میں زندگی کا جو حسن ہے وہ نوک جوک نرازگی لڑائی جھگڑے تھوڑی بہت اس کے اندر ضرور ہے لیکن تزہیق بدتمیزی میں یہ حسن نہیں ہے تو وہ تمام مرد جن سے بیگمات بے پناہ محبت ایکسپیکٹ کرتی ہیں یاد رکھیں اگر وہ آپ کو عزت دیتا ہے وہ آپ کو ریسپیکٹ دیتا ہے تو وہ مرد جو عزت دیتا ہے سمجھیں محبت کرتا ہے اور اسی محبت پر رشتوں کو قائم رکھیں تینکیو بیری مچ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سنڈے گزاریں دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں